سمپانی ریکارڈنگ انڈیا پیش کرتے ہیں دنیا کے مشہور معروف قوال جناب عبدالرب چاہوز کی گائے ہوئی غزلیں اور قوالیاں پہلے دو مطلے خمار بارہ باروی بغار سننے لگے سب میری کہانی کو نظر لگے نہ کسی کی تیری جوانی کو ادائے کب یہ میسر تھی زندگانی کو تو دعائے دیجے حسینوں کی مہربانی کو تم سے شکوا ہے زمانے کی دعائی کیا ہے تم ہی نعراض اگر ہو تو خدائی کیا ہے تم سے جب مل نہیں سکتے تو رسائی کیا ہے ہم تمہیں چاہے بھلا اس نے برائی کیا ہے اور یہ برائی ہے تو دنیا میں بھلائی کیا ہے یہ برائی ہے تو دنیا میں بھلائی کیا ہے تو قدر موتیوں کی اب قدر موتیوں کی اب ہے قدر موتیوں کی اب برگئی نگینوں میں قدر موتیوں کی اب حسینوں میں ہم تو چھوڑ آئے ہیں چھوڑ آئے ہیں ہم تو چھوڑ آئے ہیں اپنا دل حسینوں میں ہم تو چھوڑ جائے ہیں بوند بوند پانی سے آگسی سلگتی ہے بوند بوند پانی سے آگسی سلگتی ہے خسن جب نہ آتا ہے خسن جب نہ آتا ہے عجیب بھیگتے مہینوں میں اور خسن جب نہ آتا ہے 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 بوند بوند پانی سے آگ سیس لگتی ہے پوند پوند پانی سے آگسی سلگتی ہے حسن جب نہاتا ہے بھیگتے مہینوں میں نلی نلی کلیوں کا رسنی چھوڑ لیتی ہے نلی نلی کلیوں کا رسنی چھوڑ لیتی ہے نلی نلی کلیوں کا رسنی چھوڑ لیتی ہے پتھروں کا دل ہوگا پتھروں کا دل ہوگا ان تدلیوں کے سینوں میں پتھروں کا دل ہوگا پتھروں کا دل ہوگا کتھروں کا دل ہوگا ان تدل ہوگا لللل لکلیوں کا رسنی چھوڑ لیتی ہیں لللل لکلیوں کا رسنی چھوڑ لیتی ہیں موسیقی قتل کیا جانوں دوستوں کی نیت کو قتل کیا جانوں دوستوں کی نیت کو دن قتل کیا جانوں ہجی ہم نے ساپ والے ہیں ساپ والے ہیں ہم نے ساپ والے ہیں اجی اپنی آسینوں میں موسیقی 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 پاکوشیاں خلقوں میں گیلے مجھے خاموشیاں خلقوں میں گیلے مجھے خاموشیاں خلقوں میں گیلے اللہ مجھے خاموشیاں خلقوں میں گیلے مجھے خاموشیاں خلقوں میں گیلے کچھ ہونٹ کی لے رہے کھل گئی آنکھیں مارے کچھ ہونٹ کی لے رہے آگ کھل گئی آنکھیں مارے کچھ ہونٹ کی لے رہے کچھ ہونٹ کی لے رہے آج پاپ میں ان کے حسیلت سوم کے نید اُڑ گئی کھل گئی آنکھیں آنکھیں کھل گئی آنکھیں مگر کچھ ہونٹ کی لے رہے کھل گئی آنکھیں کھل گئی آنکھیں کھل گئی دل ہی قابو میں نہیں حرماں کا حیرہ سکر کیا دل ہی قابو میں نہیں حرماں کا حیرہ سکر کیا دل ہی قابو میں نہیں حرماں کا حیرہ سکر کیا شاند کیا ڈوبا کیا ڈوبا شاند کیا ڈوبا ستارے دے وسیلے رہے شاند کیا ڈوبا کیا ڈوبا ستارے دے وسیلے شاند کیا ڈوبا کیا ڈوبا کیا ڈوبا ستارے دے وسیلے شاند کیا ڈوبا کیا ڈوبا کیا شاند کیا ڈوبا کیا ڈوبا کیا موسیقی موسیقی بزمِ خلوت میں اجازت کی ضرورت نہ رہے بزمِ خلوت میں اجازت کی ضرورت نہ رہے کسی دیوار کی تصویر بنا دے مجھ کو جانو دل دے کے خریدو وہ تونگر ہوں میں جانو دل دے کے خریدو وہ تونگر ہوں میں اپنی انگڑائی کی قیمت تو بتا دے مجھے دے پیاس بجتی نہیں نحسن کے نظاروں سے آئینے سے کہو پانی تو پلا دے مجھے کو آئینہ 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 صبح بنا رس کا دکھانے آئی آئینہ صبح بنا رس کا دکھانے آئینہ 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 گل بطن گل بطن گل بطن گل بطن گل بطن گاؤں کی ندیا میں نہانے آئینہ گل بطن گاؤں کی ندیا میں نہانے آئینہ موسیقی نمسو یا نہ کوئی خواب ہی دیکھا میں نے نمسو یا نہ کوئی خواب ہی دیکھا میں نے پھر کیوں ہوا رات کو رات کو کیوں ہوا رات کو زنجیر ہلانے آئی کیوں ہوا رات کو زنجیر ہلانے آئی کیوں ہوا رات کو زنجیر ہلانے آئی ہوا رات کو زنجیر ہلانے آئی کیوں ہوا رات کو زنجیر ہلانے آئی ہوا رات کو زنجیر ہلانے آئی کیوں ہوا رات جب چاند کی کرنوں نے زمیں کو چھوما آئی زمیں کو چھوما رات جب چاند کی رات جب چاند کی کرنوں نے زمیں کو چھوما وہ ضبے پاؤں میری نیند خڑانے آئی وہ ضبے پاؤں میری نیند خڑانے آئی وہ ضبے پاؤں میری نیند خڑانے آئی وہ ضبے پاؤں desaf مگر چاند کی حسن نظارہ ہے چھونے کی نہیں شہرہ حسن نظارہ ہے چھونے کی نہیں شہرہ ایک چتلی ہمیں تحضیب سکھانے آئی ایک چتلی ہمیں تحضیب سکھانے آئی چھونے کی نہیں شہرہ چھونے کی نہیں شہرہ ایک چتلی ہمیں تحضیب سکھانے آئی موسیقی 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 آج بزنے بے خودی میں ایسے پیمانے چلے جیسے شم ناج پر جلنے کو پروانے چلے بھیل ایسی ہو گئی سب اپنے بیگانے چلے تو جھومتے جب راہ سے ساقی کے مستانے چلے عجی اولیاں اٹھنے لگی دیکھو وہ دیوانے چلے جھومتے راہ سے ساقی کے مستانے چلے اولیاں اٹھنے لگی دیکھو وہ دیوانے چلے آ گیا مستی میں جس دم ساقی بندہ نواز آ گیا مستی میں جس دم ساقی بندہ نواز تو آنکھوں ہی آنکھوں میں پیمانوں پہ پیمانے چلے آنکھوں ہی آنکھوں میں پیمانوں پہ پیمانے چلے تو تیرے میں قدر میں چلو مانتے ہیں ہمارے لیے ایک پیالہ نہیں ہے مگر ہم تو ساتھی یہی جانتے ہیں کہ سمندر نے پیاسے کو ٹالا نہیں ہے سمندر نے پیاسے کو ٹالا نہیں ہے تو ایسی طنگر نے را مسکرانا کام آنے کے قابل نہیں ہے ایسی طنگر تیرا مسکرانا کام آنے کے قابل نہیں ہے اور اس قدر ظلم اٹھائے ہیں تو نے اس قدر ظلم اٹھائے ہیں تو نے کہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے اس قدر ظلم اٹھائے ہیں تو نے اس قدر ظلم اٹھائے ہیں تو نے اس قدر ظلم اٹھائے ہیں تو نے سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے یہ شرابِ دلاوید ساقی شیخ کے جام میں جو پچی ہے یہ شرابِ دلاوید ساقی شیخ کے جام میں جو بچی ہے پہلے تو شیخ پیتے پلاتے ہی کچھ نہیں دل میں جو بات ہے وہ بتاتے ہی کچھ نہیں ساگر کن کا ہاتھ لگانا حرام ہے لیکن پینے پہ آگے تو بچاتے ہی کچھ نہیں یہ شرابِ دلاوید ساقی ارے شیخ کے جام میں جو بچی ہے بس دیکھ لینے کے لائق ہے لیکن دیکھ لینے کے لائق ہے لیکن ارے مو لگانے کے قابل نہیں ہے دیکھ لینے کے لائق ہے لیکن ارے مو لگانے کے قابل نہیں ہے یہ شراب دلاو جتا دی شہر کے جام میں جو بچی ہے یہ شراب دلاو جتا دی شہر کے جام میں جو بچی ہے آج شہر کے جام میں جو بچی ہے بس دیکھ لینے کے لائق ہے لیکن ارے مو لگانے کے قابل نہیں ہے دیکھ لینے کے لائق ہے لیکن مو لگانے کے قابل نہیں ہے مو لگانے کے قابل نہیں ہے لکھ کے خط بے وفا کو بلایا تو آ کے قاسد نے دکھڑا سنایا لکھ کے خط بے وفا کو بلایا آ کے قاسد نے دکھڑا سنایا قاسد کو کوئے یار بمنت کیا رہا سامانے جملائش مہیا کیا یہاں آٹھ پہ کان تر پہ نظر تھی کہ نہ گہا لایا خبر کے پاؤں میں مہندی لگی وہاں لایا خبر کے پاؤں میں مہندی لگی وہاں تو تیری آنکھوں کی سرقی زور جادو توڑ دیتی ہے لہو کے دوڑنے کا راستہ بھی مہر دیتی ہے نرک چہرہ ہتیلی پر یہ وہ خونی ہتیلی ہے کہ جسے چھوتے ہی مہندی اپنی رنگت چھوڑ دیتی ہے جسے چھوتے ہی مہندی اپنی رنگت چھوڑ دیتی ہے تو پانی میں ملی مٹی میں گھلی شاکھوں پہ چڑی بدحال ہوئی پتھر پہ پیسی پیروں میں لگی تب جا کے وہ مہندی لال ہوئی تب جا کے وہ مہندی لال ہوئی تو لکھے خط میں وفا تو بلایا آنکھے قاسد نے دکھڑا سنایا کہ اس کے پیروں میں مہندی لگی ہے آہاں اس کے پیروں میں مہندی لگی ہے وہ آنے جانے کے قابل نہیں ہے آنے جانے کے قابل نہیں ہے کہ اس کے پیروں میں مہندی لگی ہے آنے جانے کے قابل نہیں ہے آنے جانے کے قابل نہیں ہے آنے جانے کے قابل نہیں ہے غیر سے ان کو ملتے جو دیکھا تو بھول بیٹھے وہ ہسنا ہسانا غیر سے ان کو ملتے جو دیکھا بھول بیٹھے وہ ہسنا ہسانا تو سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں خط غیر کا پڑھتے ہوئے ٹوکات وہ بولے کہ اخبار کا پرچا ہے خبر دیکھ رہے ہیں غیر سے ان کو ملتے جو دیکھا تو بھول بیٹھے وہ ہسنا ہسانا رنگ چہرے کا اڑنے لگا ہے ہاں ہاں جی رنگ چہرے کا اڑنے لگا ہے کہ مسکرانے کے قابل نہیں ہے مسکرانے کے قابل نہیں ہے سکرانے کے قابل نہیں ہے پیر اور تلوار ہاتھوں میں لینا کچھ تسلی تو ہو جائے دل کی ہاتھیں کچھ تسلی تو ہو جائے دل کی ہیر پیر اور تلوار ہاتھوں میں لینا ہاتھیں کچھ تسلی تو ہو جائے دل کی ویسے جانتا ہوں تمہاری کلائی ہاں جی جانتا ہوں تمہاری کلائی یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو جانتا ہوں تمہاری کلائی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے جام کافی ہے تنہائیوں میں عجیب بوتلوں کو اکھٹا نہ کیجے جام کافی ہے تنہائیوں میں بوتلوں کو اکھٹا نہ کیجے اے محتصب نہ پھیک میرے محتصب نہ پھیک ظالم شراب ہے اے نامرات عزیز تھہر خود کشی نہ کر ارے تیرا علاج زہر نہیں ہے شراب ہے لیکن ایک جانتا ہی ہے تنہائیوں میں عجیب بوتلوں کو اکھٹا نہ کیجے محفلوں کے لئے ٹھیک ہے یہ گھر میں لانے کے قابل نہیں ہے محفلوں کے لئے ٹھیک ہے محفلوں کے لئے ٹھیک ہے محفلوں کے لئے ٹھیک ہے ایمان چلا جاتا ہے خود آئینہ کہہ رہا ہے یہ قاتل محفلوں کے لئے ٹھیک ہے محفلوں کے لئے ٹھیک ہے محفلوں کے لئے ٹھیک ہے آئینہ کہہ رہا ہے یہ قاتل آئینہ کہہ رہا ہے یہ قاتل موہ دکھانے کے قابل نہیں نہیں ہے محفلوں کے لئے ٹھیک ہے آئینہ کہہ رہا ہے یہ قاتل موہ دکھانے کے قابل نہیں ہے محفلوں کے لئے ٹھیک ہے موہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اے ستمگر تیرا مشکرانہ کام آنے کے قابل نہیں ہے اس کا دردلم اٹھائے ہسینے سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے اے ستمگر تیرا مشکرانہ موہ دکھانے کے قابل نہیں ہے موہ دکھانے کے قابل نہیں ہے موہ دکھانے کے قابل نہیں ہے حضرات یہ کلام جو اب میں پیش کر رہا ہوں اس میں کچھ وقت کا دخل ہے آپ سے کچھ برس پہلے جب عیت الفطر اور دیوالی ایک ساتھ آئے تھے اور اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات تھے اس کے پیش نظر چونکہ کل یوم جمہوریہ ہے اس سلسلے میں میں بہت تھوڑے سے شعروں میں ہلکی سے ایک تاریخ وطن کی لوٹاتا ہوں اور اس میں دلچسپیکل حیاظ بھی رکھا گیا ہے امید کے آپ سماتے فرمائیں گے ملائے دکھائیں خوشی سے خوشی سے جھومتی اس باغ کی ہر ایک ڈالی ہے کہیں ہیں عید کی خوشیاں کہیں چھائی دیوالی ہے وطن کی سرحدوں کے پاس کچھ جگنوں چمکتے ہیں اور سپاہی کی جو دنیا ہے وہ ہم سب سے نرالی ہے ایک سپاہی کو ایک سپاہی کو ایک سپاہی کو محبوب کا خط ملا محبوب کا خط ملا محبوب کا خط ملا کیا تمہیں پاس آنے کی فرصت نہیں ہائے فرصت نہیں ایک سپاہی کو محبوب کا خط ملا کیا تمہیں پاس آنے کی فرصت نہیں ہائے فرصت نہیں ایک سپاہی کو محبوب کا خط ملا کیا تمہیں پاس آنے کی فرصت نہیں چلے بھی آو کہ دل کو کوئی قرار ملے ہزار بار نہیں صرف ایک بار ملے وطن سے دور بھی پیغام بے شمار ملے حج تمہارا خط نہ ملا دشمنوں کے تار ملے ایک سپاہی کو محبوب کا خط ملا کیا تمہیں پاس آنے کی فرصت نہیں کتنے وعدے اوہ وعدے کتنے وعدے کیے تھے ملاقات کے ہائے ملاقات کے کتنے وعدے کیے تھے ملاقات کے تم نے ملاقات کے کیا کوئی وعدہ نبھانے کی فرصت نہیں فرصت نہیں کتنے وعدے کی سپاہی ملاقات کے کوئی وعدہ نبھانے کی فرصت نہیں فرصت نہیں کتنے وعدے کی سپاہی 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 دیکھ وہ دیکھ ملندی سے کوئی سر کو اُبھارا اور بھارت کے سپاہی کو ہمالہ نے پکارا بھارت کے سپاہی کو ہمالہ نے پکارا کیوٹ جاگ جاگ بھارت کے اوسان کو تولا جاتا ہے میدان شہادت میں تیرے ارمان کو تولا جاتا ہے جب بات وطن پر آتی ہے محبوب کے خطہ ذکر ہی کیا یہ وقت تو وہ ہے جب سب کے ایمان کو تولا جاتا ہے یہ وقت اب ہے سب کے لیے ایمان کو تولا جاتا ہے تو چار سلقت سے جب بڑھ گیا سلسلہ تب جو آپ اس نے محبوب کو یوں لکھا چار چھے خط سے جب بڑھ گیا سلسلہ تب جواب اس نے محبوب کو یوں لکھا چار چھے خط سے جب بڑھ گیا سلسلہ تب جواب اس نے محبوب کو یوں لکھا سرحدوں کی حفاظت ہے ذمہ میرا دیکھ ذمہ میرا سرحدوں کی حفاظت ہے ذمہ میرا ہائے ذمہ میرا تیرا گھونگٹ اٹھانے کی فرصت نہیں ہائے فرصت نہیں سرحدوں کی حفاظت ہے ذمہ میرا ہائے ذمہ میرا تیرا گھونگٹ اٹھانے کی فرصت نہیں ہائے فرصت نہیں میں سپاہی ہوں اور دل میرا شاد ہے پہلا وعدہ وطن سے ہے وہ یاد ہے پہلا وعدہ وطن سے جو ہے یاد ہے میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے یہ تاریخی بیان میرے وطن کا ایک حصہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے جب فرنگی دور تھا شاطروں کا وہ مقام سلطنت کچھ اور تھا وہ سمجھتے تھے ہمیں سب سے نرال آدمی اور نام تو لیتے نہ تھے کہتے تھے کال آدمی تو وہ گورے تھے وہ کیا جانے کالا کتنا عالا ہے کہ کالی پتلی کالا سرما آنکھوں میں رہنے والا ہے کر رہے تھے وہ حکومت ملک پریشان کی کہ تک رہی تھی ان کا موتاریخ ہندوستان کی دیکھی جو وطن کی طرف آتی ہے تباہی مل بیٹھے تیرنگے کے تلے پیار کے راہی مالک بھی سپاہی تھا نگہ باہ بھی سپاہی اس دیش کا ہر شخص و مسلمان بھی سپاہی اس دیش کے گلشن کی تھی خوشبو بھی سپاہی گاندھی بھی تھے آزاد بھی نہرو بھی سپاہی گاندھی بھی تھے آزاد بھی نہرو بھی سپاہی تو لال اسما کے یوں جگ مگائے ویر بن کر زمانے میں چھائے لاج پترائے اور خان اجمل ماں کی ممتہ میں ہوتے تھے بے کل دور کرنے غلامی کی آنڈھی پور بندر سے اٹھا تھا گاندھی وہ پٹیل اور وہ پنتگیانی مو تلال اور جھانسی کی رانی جھیلنے والے جھیلوں میں آفتی وہ محمد علی اور وہ شوقتی وہ بھگا سنگھ وہ ماں کا پیارا جس نے سولی پہ سچ ہے پکارا اب نہ راجندر پر شاد ہوں گے اب نہ نہروں نہ آزاد ہوں گے شاستری اور قدوائی پیارے ایک ایک کر کے سارے صدارے تو کتنے بیٹوں کا غم تجھ کو ماں ہے ہائے زاکر حسین اب کہاں ہے تو یہ ویر جب اٹھے تھے ہم سب کو جگانے کے لیے اور ملک کی خاطر سے اپنا سب لٹانے کے لیے ان کا اٹھنا تھا کہ گورے پھر تو پیلے پڑ گئے جس قدر تنتے گئے اتنے ہی دھیلے پڑ گئے تو بند آخر ظلم کا یہ کار کھانا ہو گیا بند آخر ظلم کا یہ کار کھانا ہو گیا اور پرزہ پرزہ ٹوٹ کر لندن روانا ہو گیا پرزہ پرزہ ٹوٹ کر لندن روانا ہو گیا تو نہ تخت و تاج کی خاطر نہ باکپن کے لیے لہو ہمارا ہے موجود اس چمن کے لیے ہر ایک سانس پہ اپنی ہے اس وطن کا حق اور فدا ہے جانبیس مادرے وطن کے لیے کیونکہ میں سپاہی ہوں اور دل میرا شاد ہے پہلا وعدہ وطن سے ہے وہ یاد ہے اور دشمنوں کے چلن پر دشمنوں کے چلن پر ہے میری ندر ہاں میری ندر دشمنوں کے چلن پر ہے میری ندر ہائے میری ندر تجھ سے آنکھیں ملانے کی فرسط نہیں فرسط آئے دشمنوں کے چلن پر ہے میری ندر ہائے میری ندر تجھ سے آنکھیں ملانے کی فرسط نہیں آئے فرسط نہیں تجھ سے آنکھیں ملانے کی موسیقی 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 ہی چلو پیار ملے یا نا ملے مسکراتے ہی چلو پیار ملے یا نا ملے مسکراتے ہی چلو مسکراتے ہی چلو پیار ملے یا نا ملے ہم سفر کوئی 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 ہم سفر کوئی ترہدار ملے یا نا ملے ہم سفر کوئی ترہدار ملے یا نا ملے ہم سفر کوئی ترہ دار ملے یا نا ملے ہم سفر کوئی ترہ دار ملے یا نا ملے ہم سب کوئی کرے دار ملے یا نہ ملے ہم سب کوئی ملے یا جا نہ دلے کوئی سب کوئی سردار